وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں گزشتہ رات ہونے والے علمناک واقعے پر گہرے دکھا اظہار اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا علمناک واقعے کے نتیجے میں دو چینی شہریوں کی قیمتی جانے ضائع ہوئی اور ایک زکمی ہوا گھنونے فیل کی شدید مضمت کرتا ہوں چینی قیادت اور چین کے عوام بالخصوص متاثرین کے علیکانہ سے دلی تازیت کرتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف کی زکمیوں کی جلد سے احتیابی کے دعا واقعے کی ذمہ دار پاکستانی نہیں بلکہ پاکستان کے کھلے دشمن ہیں ملزمان کے شناک اور انہیں انصاف کے کٹیری میں لانے کے لیے فوری تحقیقات جاری ہیں وزیراعظم پاکستان اپنے چینی دوستوں کی حفاظت کے لیے پرعظم ہیں چینی دوستوں کی سلامتی کو یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا وزیراعظم نے صبح بھر میں بالخصوص شہر کراچی میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ائرپورٹ کے قریب دھماکہ ناقابل برداشت ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے پولیس اور دیگر امن و امان نافذ کرنے والے ادارے انٹیلیجنس کا کام تیز کریں وزیراعظم نے تمام امن و امان نافذ کرنے والے اداروں کو آپس میں کارڈینیشن مزید مستحکم کرنے کی ہدایت کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کمیٹی قائم کی جائے گی آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں ایڈیالہ جیل میں 18 رنگ توبر تک ہر قسم کی ملاقات پر پابندی آئیت کر دی گئی بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رانماؤں وکلا اور فیملی کی ملاقات پر بھی پابندی آئیت جیل ذرائی کے مطابق ملاقاتوں پر پابندی سیکیورٹی وجوہات کے باعث لگائی گئی ہے ایسی اجلاس کے لیے جنوان شہروں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انوار عباس ہم آساتھ موجود ہے انوار ایڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے ایجی بلکل ایڈیالہ جیل میں 18 کتوبر تک ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے جیل ذرائی کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رانماؤں وکلا اور فیملی کی ملاقات پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے ملقاتوں پر پابندی سیکیورٹی وجوہات کے بنیاد باعث لگائی گئی ہے جیل ذرائی کے مطابق اسلامباد نے شنگائی تاونٹ کونسل کے تنظیم کے سلسلے میں جوربہ شہر میں سیکیورٹی سکھ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ملقاتوں پر پابندی کا فیصلہ پر جاپ حکومت نے کیا جیل ذرائی کے مطابق ایڈیالہ جیل میں ملقاتوں پر پابندی کا اطلاق عام کیڈیوں پر بھی ہوگا آج ایڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی بھی سماعت نہیں ہو سکی رضاہ دالت کے جج ناصر جوید رانہ نے جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت کی پی ڈی آئی وکیل مرزا توری نے اسماعت مرتبی کرنے کے لیے درخواست ظاہر کی تھی جو دالت میں مرضور کرتے ہوئے 19 اکتوبر تک مرتبی کی یوں اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی وجہاد کی بنیاد پر جو اس لنباد میں شنگائی تاونٹ تنظیم کے سلسلے میں جو ایکٹیوٹیز ہیں اس سلسلے میں سیکیورٹی مہیر اس کے تحج ملقاتوں پر پابندی لگائی ہے اور یہ اس کا اطلاق 18 اکتوبر تک رہے گا 18 اکتوبر تک اس کا اطلاق رہے گا نواربہ سے آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے پی ٹائی کے ڈی چاک احتجاج میں گرفتار افراد میں پشاورٹ سے تعلق رکھنے والا کوئی کارکون نہیں زیادہ تر گرفتار افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں اور ازلا سے ہے تھانک احسار میں سو کے قریب لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے گرفتار افراد میں اکڑا جوہلہم فیصل آباد لوزرہ اور دیگر شہروں سے لوگ شامل ہیں اسی پر مزید بات کریں گی بیورو چیف پشاور فرید اللہ خان سے فرید اللہ بتائیے گا لوگوں گرفتار کیا گیا ہے جہا جو تحصیل سامنے آئی ہیں مختلف اسلامباد کی مختلف پولیس ٹیشن سے اس میں جو دیکھا گیا ہے تو زیادہ تر جو گرفتار ہوئی ہیں وہ یومیا عجرت پر کام کرنے والی مزدور ہے جو پارٹی کے کارکن ہیں اور ان کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے زیادہ تر پنڈی اسلامباد کی ہیں اور جو ایون گجران والا گجرات اور ان علاقوں سے بھی جو گرفتار افراد ہیں وہ ان کے نام ہیں لیکن دیکھا گئے جو دیرس مہین خان ہیں یا پشاور ہے دارالحکومت یہ جو میرے پاس لسٹ ہے جو اے بی ان کو لسٹ محصول ہوئی ہے اس میں پشاور سے کوئی کارکن کی گرفتی سی اہم شخصیت کی گرفتاری نہیں ہے اس کا نام نہیں اور نہیں نوشہرہ سوابی اور سواب کا کوئی پرومیننٹ بندہ اس میں ہے بلکہ زیادہ تر جو عام ورکر ہیں جو اپنڈی اسلامباد یا پنجاب کے مختلف شہروں سے آئے ہیں وہی گرفتار ہوئی ہیں جو پشاور سے کوئی گرفتاری نہیں ہوئی بیوروشیف پشاور فرید اللہ کا کر رہے تھے بہت شکریہ پی ٹی احتجاج میں ترنول جی ٹی روڈ بلوک کرنے توڑ پور کا مقدمہ درچ مقدمے میں وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور سمیت آزم سواتی آمیر مغل عمر ایوب بیرستر سیف سمیت تین سو کارکن بھی نامزد کر دیئے گئے مقدمہ دہشتگردی اقدام قتل سمیت چودہ سنگین دفات کے تحت درچ کیا گیا ہے مقدمہ دہشتگردی اقدام قتل سمیت چودہ سنگین دفات کے تحت درچ کیا گیا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں تیزی کا رجحان تیزی کے باعث ہنڈرٹ انڈیکس پہلی بار چوراسی ہزار کے حد اوبور کر گیا مارکیٹ سولہ سو چودہ پوائنٹس کے اضافے سے چوراسی ہزار اکسو پینٹالیس پر ٹریٹ ہو رہی ہے آپ کا بتائیں ہنڈرٹ انڈیکس چوراسی ہزار کے نفسیاتی حد اوبور کر چکا ہے عبدالقدیر آنہ سے مزید بات کریں گے عبدالقدیر بتائیے گا آج یہ کاروباری ہفتے کا پہلا روز ہے اور آج جب کاروبار کا آغاز ہوا تو بڑا مصبت رجحان تا زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے اور آج جو ہے اس تیزی کے باعث ہنڈرٹ انڈیکس جو ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے ایک نئے ریکارڈ کائن کیا ہے ہنڈرٹ انڈیکس نے چوراسی ہزار پوائنٹ کی جو سطح ہے وہ بہور کر چکا ہے اور جو ہے چوراسی ہزار سے زائد پوائنٹ پر جو ہے اس وقت اس کی ٹریڈنگ جاری ہے اور گزشتہ روز بھی جو ہے گزشتہ جو کاروباری ہفتہ تھا اس کے دوران بھی جو ہے کافی اتار جراؤ دیکھا گیا تھا اور لیکن آج اب جو آغاز ہوا ہے اس وقتے بڑی تیزی کے ساتھ ہوا ہے اور جو خیصی سماہرین ہم کا یہ کہنا ہے کہ اب مزید جو ہے اس میں تیزی تیکھی جائے گی ہزپتہ آغاز ہوا ہے عبدالقدیرانہ بہت شکریہ خبر دیں آپ کو سب جیل بڑ گرام میں زیرہ راست لڑکی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ بیس سالہ لڑکی کا جیل سپریٹینڈنٹ پر زیادتی کا الزام سرکاری اسپتال نے لڑکی سے زیادتی کی تصدیق کر دی ہے اس پر مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف پشاور فرید علا خان سے فرید علا خان ہسپتال کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے زیادتی کی یہ واقعہ چند دن پہلے کا ہے جو سب جیل ہے بڑ گرام کے اس میں ایک خاتون کیے دی تھی جو سب جیل میں تھی اور انہوں نے الزام لگایا کہ جو جیل انتظامیہ ہے جیل سپریٹینڈنٹ یا انچارج ہے اس نے آفس میں بولا کہ ان کے ساتھ زیادتی کا زیادتی کی ہے اور اسی پر تحقیقات کا سلسلہ جارہ کیا گیا ہے اس دوران اس کو سسپنڈ بھی کیا گیا ہے اور ایک مراسلہ ہوم ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے بیلٹیا گیا ہے جو انکواری کامیٹی بنائی گئی ہے وہ اس بات کی انکواری کر رہی ہے کہ اس میں واقعے میں کتنی تحقیقات ہیں لیکن اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ جو لڑکی نے الزام لگایا ہے وہ درست ہے اور اس پر مزید تحقیقات جاری ہے مزید تحقیقات جاری ہے بیورو چیف پشاور فرید علا خان آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے لا پتہ جپٹی سپریٹینڈر ڈڈیالا جیل محمد اکرم کی بازیابی کے لیے دائر پٹیشن پر سمات ہوئی جپٹی سپریٹینڈر محمد اکرم کی بازیابی بارے اس اس پی انویسٹیگیشن راولپنڈی کے جواب پر عدالت کا اظہار برہمی لاہور آئی کوٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس جوہدری عبدالعزیز نے ریمارک سیئے کہ پولیس ناکام ہو چکی عدالت کے اسسٹنٹ ایڈروکیٹ جنرل پنجاب کو مفصل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے ہماری پارٹی پر حملہ کرنے والے آج بینکاب ہو رہی ہیں بانی پی ٹی آئی اس قوم کی جنگ لڑے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کئی بار کہا ملک کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہو حکومت کو پی ٹی آئی سے خوف ہے گورنر آج کی دھمکیاں دیتے ہو ہم تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتے خیبر پکتنخواہ میں گورنر راج لگا کر کیا کر لوگے وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا کر واپس لے کر جانے والا خود غائب ہو گیا علی امین گنڈاپور بیس گھنٹوں سے زائد غائب رہے آپ کدھر غائب تھے کس سے ملاقات کر رہے تھے اس کا جواب دینا ہوگا خیبر پکتنخواہ کے وسائل کو بے دردی سے استعمال کیا گیا کیپی پولیس اور سرکاری ملازمین کو پوسٹنگ ٹرانسفرز کی دھمکیاں دے کر اسلامباد لائے گیا علی امین گنڈاپور کو وزیراعلا کہنا بھی مناسب نہیں وہ لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے آپ نے پختونوں کو کیا پیغام دیا آپ کو گرفتار کیا جاتا تو کون سا آسمان گرنا تھا بڑی بڑی باتیں کرنے والے کو بزیلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا وزیر اطلاع پنجاب بزمہ بخاری نے کہا کہ علی امین گنڈاپور سمیت پوری قیادت انقلاب کی دھمکیاں دے رہی تھی دوسروں کے بچوں کو احتجاج کے نام پر توڑ پھوڑ اور خرابے پر اکسانے والی پیچھائے قیادت خود غائب رہی اور ورک فرم ہوم کر رہی تھی وزیراعلا نے پہلے غائب کیا اپنے آپ کو اور پھر ایک فرض کہانی اپنے سامنے گھڑی سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے وفاق پر یہ الغار کرنا کیا ایسے آتے ہیں سیاسی جماعتیں احتجاج کرنے کے لئے